ازبکستان کی عدالت نے کرپشن کا الزام ثابت ہونے پر شہزادی گلنارہ کو تیرہ سال قید کی سزا سنا دی عدالتی فیصلے کے بعد ملزمہ کو حراست میں لے کر جیل منتقل کر دیا گیا ازبکستان کے سابق سہبرہ اسلام کے موف کی بیٹی اور دنیا کی امیر ترین خاتون شہزادی گلنارہ پر کرپشن کا الزام ثابت ہونے پر عدالت نے تیرہ سال قید کی سزا سنا دی تاشکن کی عدالت نے مقدمے کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے جس میں ازبکستان کے سابق سہبرہ اسلام کریموف کی بیٹی کو قصور وار قرار دیا گیا ہے عدالتی فیصلے کے مطابق گلنارہ نے دورانے سمات اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا عدالت کے مطابق گلنارہ مجرمانہ جماعت کو منظم کرنے بھتہ خوری عوام فنز کے غبن اور مجرمانہ سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کو قانونی حیثیت دینے میں مجرم قرار پائی ہیں برطانیہ کے شاہی خاندان اور لندن کی ہائی سوسائٹی سے وابستہ ازبکستان کی شہزادی گلنارہ پر سترہ لاکھ یورو کی کرپشن کا الزام تھا تیرہ دی فیصلے کے بعد گلنارہ کو حراست میں لے کر جیل منتقل کر دیا گیا ہے مجرمانہ سوسائٹی کے سرکاری میڈیا ریپورٹ کے مطابق فوجداری قانون سازی کے پہت سابق سبرہ کی بیٹی کی سزا اگس 2015 سے شروع ہوگی 2013 میں گلنارہ کو بستی ایشیا کی امیر ترین خاتون قرار دیا گیا تھا جس کے بعد ان کی دوستی ہالی وڈ اداکاراؤں اور برطانوی شاہی خاندان کے ایک شہزادے سے بھی ہوئی تھی